سپیکر کے گھر آپ اجازت دے گی سنیں میری بات اگر آپ یہ الیگیشن لگاتے ہیں کسی پر سنیں آپ جواب ضرور دیں لیکن بات تسلیح سے سنیں آپ بات سنیں جی پھر سنیں بہت جو بابا ایک منٹ ایک تشریف رکھیں آپ بات سنیں اس کے بعد دواب دیں جب آپ کے پاس سلوروں طریقہ کار یہی ہے تو میرے عز کرنے کا مقصد یہ تھا دیکھیں ایک اگر سوال آتا ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں اس طرح اگر آپ محول خراب کر دیں گے تو پھر آپ کیسے بات کر سکیں یہ ساؤس میں آپ آپ راجہ صاحب راجہ صاحب آپ بات کریں تو جناب سپیکر میں نے کہہ رہا تھا وزیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کا خصور نہیں ہے تو پھر کیوں چیز ہو پکا رہا ہے بھئی ہم نے آپ سے تو نہیں مطالبہ کیا ہم تو نہیں جب آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے جب آپ نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے اس کا آپ کا کوئی لیندے نہیں اس ادارے کے ساتھ تو پھر آپ کیوں سراپہ احتجاج ہوگئے اور ہمیں بات نہیں کرنے دیتے پھر آپ ہمیں بات کرنے دیں جناب سپیکر ہماری بات آپ سے ہے نہیں یا تو آپ کہیں کہ ایک پر آپ کا کنٹرول ہے یا آپ کہیں کہ نہیں ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا اتراز ہے جی پلیز پلیز نہیں ہمیں کوئی اتراز دیں آپ نے بات کی ہے میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں جناب سپیکر میں تو ہمیشہ آپ سے خاتب ہوتا ہوں تو میری گزارش یہ تھی کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے جو بہت قابل افسوس ہے بڑا قابل اتراز ہے جس سے سیاست کی جمہوریت کی پارلیمان کی اسیمبلی کی توقیر کم ہوئی ہے یہ سوچنے کی بات ہے یہ کوئی ہمارا اور آپ کا مقابلہ نہیں ہے میرے بھائی نہ ہم آپ پر یہ کوئی اٹیک کرنا چاہتے ہیں نہ ہم آپ پر سے کچھ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ میں کھڑے ہو جائیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ نیپ پر آپ کا کوئی کنٹول نہیں تو اوکے ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں آپ صرف ہماری بات سن لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اقساب نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سپیکر صاحب کو اگر آپ نے کہا ہے کہ living beyond means تو یہ ایک بہت عجیب و غریب ٹرم ہے دنیا میں اس کی ذد سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بچ سکتا ہوں تو وہ آپ کھڑا کرے تو میں میں تفتیش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کیسے جناب چھوڑ دے خان صاحب خان صاحب ایسا نہ کرے آپ کوئی بندہ اگر آپ کہے نا کہ یہ یہ کوٹ کہاں سے خریدا ہے تو اس کی رسید لا جو دس سال پر نے خریدا کس نے رسید رکھی ہوئی میں یہ کہا رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ میں اگر میرے ان دوستوں کو برا نہ لگے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں ایک آپ کو واقعہ سنا جی جی جناب سپیکر معذرت کے ساتھ اپنے پی ایم ایلین کے دوستوں کے ساتھ اور میں سرور خان صاحب کی بھی توجہ دلانے چاہتا ہوں پچھلی اسیمبلی میں جب کھڑے ہوتے تھے ہمارے یہ دوستوں ٹھیک کھڑے ہوتے تھے صحیح کہتے ہوں گے یہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے خلاف کوئی سکینڈل نہیں آیا آج پائنس سال گزر گیا جب سکینڈل آئے تو کتنے آئے جب لائے گئے تو کتنے لے آئے گئے اسی لئے آپ بھی یہ بات نہ کریں میں آپ کو بالکل بڑے عدم کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات نہ کریں یہ باتیں ہوتی ہیں جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو یہ کل کی بات ہم ادھر بیٹھتے تھے لیکن یہ یہ مسئلہ ہے یہ ہماری روز مرہ کی سیاست گروپ جس ون منٹ ون منٹ میں چونکہ ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہیں کوہٹا سے پارن سے ہمارے کوئی ڈلیگیشن آیا میں اس کو ویلکم کرتا ہوں جی جی میں وائنڈ اپ کروں میں وائنڈ اپ کروں میرا کہنا صرف یہ ہے جنابے سپیکر کہ اگر کوئی شقائق تھی کوئی انویسٹیگیشن تھی سپیکر ساتھ کے خلاف تو کیا اس کا طریقہ جو اپنایا گیا وہ یہی تھا کہ ان کو یہاں کیپیٹل سے گریفتار کیا جائے ان کو یہاں سے گریفتار کر کے لے جائے جائے اور اس کے علاوہ ان کے گھر کی چادر اور چارگواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھر والوں کو بارہ گھنٹے دس گھنٹے جو ہے وہ محبوس رکھا جائے کیا یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہائے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے کیا اس کی اجازت دے گا اگر نہیں دے گا تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کون کون سا ادھر ہے آج یہاں لکھیں جناب سپیکر جو اس پارلیمان سے بالاتر ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سا ادھر جو ہے وہ پارلیمان سے زیادہ تقدس ہے اس کا زیادہ مہتبر ہے یا یہ کہیں کہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ صورت نہیں ہے یہ فیصلہ آج آپ کو اس ایوان میں کرنا ہو جناب سپیکر یہ کیا مزاق کہ اسمبلی کے ممران کو بھیڑ بکری کی طرح اور اس کے بعد سپیکر کو بھی وہ کریں یہ وزراء آزم اور صدور کی بات تو چھوڑ دیا ان کو تو کہتے ہیں آپ سیاست میں ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ جس کو اوپر الزام آئے وہ ثابت کرے بلکل ٹھیک ہے لیکن طریقہ کا آر تو دیکھو کہ آپ کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے وہ میرے بھائی بھیڑ جو یار پلیز آپ تشریف رکھیں کیا کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے پلیز پلیز کیا کسی ملک میں آئی تک ایسے ہوئے کہ سپیکر کی بے حرمتی کی جائے سپیکر کو بے توکیر کیا جائے مجھے صرف یہ بتایا جائے اور اگر یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہے میں مادر پیدر یا ازاد ان کے مزدیک کوئی کسی کی عزت نہیں ہے کسی کی تحقیر نہیں ہے تو یہ کون یہ یہ کیا طریقہ کہا لے مجھے سمجھائیں یہ تھا جناب سپیکر میں خرشید شاہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کل خدا نہ خواستہ یہی بات آپ پر کوئی کیس نہیں ہے سب کو پتہ لیکن میں نے بتایا نا کہ یہاں دن نہیں لگتے گھنڈے نہیں لگتے یہاں چند منٹ لگتے ہیں کیس بنانے پر تو اگر ایسا بات ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا آج رولک دیتے ہیں کیا ہمیں ڈھولر تماشے بنانے چاہیے کیا ہمیں ایک دوسرے سے دستوں کے بان ہونا چاہیے یا ادھر والے جو ہیں ان کی حق میں نعرے لگائیں میک میں کے اور ادھر والے جو ہیں وہ شورک ہوگا کر رہے ہیں کیا یہ طریقہ ہوگا کیا پارلیمن کا اس طرح نظام چلے گا کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اس طرح کل کتنا عام موقع تھا جناب سپیکر یہ تو سوچیں کل ہم نے اندوستان کو پیغام دینا تھا ہزارے یکجیتی کا کل ہم نے دینا تھا این اس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے باوجود ہم نے دل پہ پتھے رکھے کیونکہ یہ ہمارا قومی فریضہ تھا ہم پاکستانی ہیں ہم وہی بے وطن ہے کسی سے کم نہیں ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس دن ہم نے آپ کی بات مانی اور آپ سے یہ ہم نے گزارش کی کہ آپ خود جو ہے یہ یہ ریزولیشن جو ہے ہاؤس میں پٹ کریں اور ریڈ بھی کریں اس کو تو یہ تو اپوزیشن کا کردار ہے دوسری طرف سے میرے بھائیوں کو بھی سمجھائیں کہ ہر بات کو نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ جو ہے مسئلہ بھی اپوزیشن کی طرف سے آئے گا اس کی ہم نے اس کو ہم نے اس کو رد کرنا ہے اس کی نفی کرنی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی یہ پاکستان کی پارلیمان اور سیاست اور جمہوریت کے لیے نقصان دیا ہے جناب سپیکر آغا سرائی دورانی کی گرفتاری پاکستان میں سیاست پر ایک بہت بہت طبعہ سندھ کے لوگوں کے جذبات مجروح ہیں ہمیں یہاں سے ایک اچھا پیغام دینا ہے سندھ کے لوگوں کو وہاں پاکستان وہاں سندھ کے عوام کو وہاں پیغام دینا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے یہ پیغام دینا ہے ہم یہاں یہ کہیں کہ نہیں یہاں پر سبائیت لے کر آئے سبائیت کی بات نہیں ہے ہم نے یہاں سے پنجاب سے یہاں دار الحکومت سے یہ پیغام جانا چاہیے سارے صوبوں سے جانا چاہیے کہ جو کچھ آغا سرائی دورانی سے ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے وہ شربناک عمل تھا اور ایسا نہیں ہم نے یہاں ہے